اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی خاتم النبیہین اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد کل کی آیتِ قریمہ میں ہم نے پڑھا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف ایمان لاؤ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اس طرف چلیں گے جس پہ اوپر ہم نے اپنے اباوجداد کو پایا اور پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے بھلا یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے جہاں فسلا دیا ہو ان کے اباوجداد کو اور وہ ابھی بھی جہاں ان کے پیشے چلے پڑھتے ہیں ان کے سامنے جب اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے کوئی ان کے پاس روشن نشانی نہیں ہے ہاں ان میں سے جو ایسے ہیں اور جو سسر تسلیم خم کر دے جو اطاعت کرے جو فرما بردار ہو جائے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہر بات کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ جائے وہ ڈیٹرمن کرے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لے وہ ہوا محسنوں اور وہ ہو بھی اچھے عمال والا اچھے کام کرنے والا پس اس نے بڑا مضبوط کڑا پھین پکڑ لیا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس وہ دستویز آگئی اس کے پاس اللہ کی وہ ورنٹی آگئی گرنٹی آگئی کہ جس نے یہ کیا ہے اور اس نے جہاں وہ اپنی صحیح شریعت پکڑ لی ہے صحیح جہاں وہ راستے کی اوپر چل پڑا ہے اس کو اب دائیں بائیں کسی چیز کی ضرورت یہاں وہ نہیں ہے وَإِلَى اللَّهِ اور اللَّهِ کی طرف آقِبَتُ الْأَمُورِ تمام کاموں کا انجام ہے تمام کام اللہ کی طرف لٹائے جانے ہیں جس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا بس اس کے لئے کامیابیاں ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں وَإِلَى اللَّهِ آقِبَتُ الْأَمُورِ تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے اَمَنْ كَفَرَ اور جو کوئی انکاری ہو نہ شکرہ پن کرے دکھائے فَرَى يَحْزُنُكَ پَسْنَا وَوْ يَحْزُنُكَ لفظ کیا ہے حضن حضن کا معنی کیا ہوتا ہے غمگین ہونا غمناک ہونا یا علامات مزارے لگا ہوا ہے یہاں پہ کاف جہاں وہ حاضر کی انہیں ضمیر لگی ہے پس نہ غمگین کر دے غم دے آپ کو کفر ہو اس کا کفر اس کا انکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ہر شخص جو ہے وہ مسلمان ہو جائے آپ کی تبلیغ تو رہتی دنیا تک کے لیے ہے تو آپ کی کوشش تھی کہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اور نہیں ہوتے کیا میں اللہ کا سچا نبی نہیں ہوں کیا میرے اوپر قرآن نہیں اترا تو کیا یہ بات میری کیوں نہیں سمجھ رہے وہ جیسے حدیث ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آگ کا ایک علاؤ ہے میں اس کے گرد بیٹھا ہوں اور لوگ پروانوں کی طرح اس میں آگ میں گرتے چلے جارہے ہیں اور مرنے کو تیار ہیں میں ان کو ان کی کمر سے پکڑ پکڑ کے پیشے کھانتا ہوں لیکن وہ پھر بھی بات نہیں سنتے تو یہاں فرمایا گیا پس جو انکاری ہوا جس نے ناشکرہ پن دکھایا فلا یحظ انہوں کا کفر ہو نہ آپ کو غمناک کر دے اس کا انکار کرنا اس کا ناشکرہ پن طرف ہماری ہی لوٹنا ہے ان کا اب لفظ فیل ادھا کر دیجئے نون علامات مزارے لیدھا کر دیجئے نبیو نبا کے امانہ کیا ہوتا ہے خبر دینا بتانا پھر ہم بتائیں گے ان کو دماء عاملو وہ کیا کرتے رہے ہیں کہ جو کوئی کفر کرتا ہے تو اس کا کفر آپ کو گمگین نہ کر دے ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے پھر ہم ان کو بتائیں گے کیا عامال کرتے رہے ہیں وہ ان اللہ بشک اللہ علیمن علیمن اللہ کے صفاتی نامہ میں سے فائلن کے وزن کی اوپر جو ہے وہ سیگہ مبالگہ ہے کہ اللہ ازل سے لے کے عبد عبد تک کا علم رکھنے والا ہے ہر چیز اللہ کو یہ اللہ کی ذاتی صفات ہیں بے شک اللہ علم رکھنے والا ہے بے ذات صدور سینوں کا اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جو ہے وہ اس کا علم رکھنے والا ہے اب انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے نمتیوہم اب اس میں سے لفظ نکالی یہ کیا ہے مطا مطا کا معنی کیا ہوتا ہے لفظ یہ تمتی ان سے ہے مطا کا معنی کیا ہوتا ہے فائدہ نون علامات مزارے ہم ہم جو ہے وہ آگے زمیر لگی ہوئے ہیں نمتیوہم ہم ان کو فائدہ دیں گے کلیلن بہت تھوڑا ہم ان کو بہت تھوڑا فائدہ دیں گے جیسے اس دنیا میں اللہ نے جو ہے وہ ہمیں اتنے ریسورسز دے دیئے یہ چند لمحوں کے لیے ہے چند گھڑیوں کے لیے ہے ہمارے نزدیک وہ ساٹھ ستہ رسی سال ہیں اللہ کے نزدیک وہ ایک دن جب پچاس ہزار سال کا ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیے کتنے پل بنتے ہیں اس کے بہت کم فائدہ دیں گے ہم ان کو سمہ ناستورہ ناستورہ لفظ کیسے ہیں استراروں سے استراروں کا معنی کیا ہوتا ہے کھینچ لینا مجبور کر دینا پھر کھینچ لیں گے ہم ان کو ہم ضمیر لگی ہوئی ہے نون علامات مزارے ہیں غلیس کہتے ہیں بھاری کو شدت والا شدید اور پھر ہم ان کو بھاری عذاب کے تلے جہاں وہ دبو دیں گے بھاری عذاب کی طرف جہاں وہ ان کو کھینچ لیں گے ولائن اور لام علیدہ کیجئے ان علیدہ کیجئے اور البتہ اگر سعالتاہم سعالتاہم سعالا سوال کرنا پوچھنا تا آپ ہم اگر آپ ان سے پوچھیں اگر آپ ان سے سوال کریں من کس نے خلق السماوات والارض سماوات والارض کس نے تخلیق کیا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو لا یکولون اللہ لام لازم کے لئے یا علامات مزارے نونس کیلہ زور دینے کے لئے یقینا وہ کہیں گے اللہ نے اگر آپ ان سے پوچھیں البتہ سوال کریں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فوراں ان کے موں سے نکلے گا اللہ قل الحمدللہ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں کہ چلو کم از کم تمہیں یہ تو احساس ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا تم نے ایک سوال مان لیا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے جب پیدا جو کرتا ہے پھر الہ کا حق بھی ہونے کا حق بھی صرف اسی کو ہے عبادت بھی پھر اسی کی کی جانی ہے یہ نہیں ہے کہ پیدا کوئی کرے اور عبادت کسی اور کی کی جائے چلو ایک مرحلہ تم نے تیہ کر لیا تم نے مان لیا کہ ہاں یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر اب یہ بتاؤ جو پیدا کرتا ہے کیا عبادت کا حق اس کا ہے یا کسی اور کا ہے جس نے پیدا جو خود پیدا کیے گئے ہیں جو خود مخلوق ہیں جو خود آجز ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں کیا وہ بھی یہ ہے جب انہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ تم ان کو جو ہے وہ اس کے برابر کیوں بٹھا دیتے ہو الہ ہونے کے بعد تمہیں ان کا رب ہونے سے جو ہے وہ کیوں جو ہے ربوبیت کی اوپر کیوں شک پڑتا ہے کیوں تم کہتے ہو کہ تمہاری مشکلات جو فلاں مزار پہ حل ہو جائیں گی فلاں پیر حل کر دے گا فلاں بت حل کر دے گا کیوں جب پیدا جس نے کیا اس کو نہیں بتا کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے تو اس کی ضروریات بھی میں نے پوری کرنی ہے جب سب کچھ وہ کر رہا ہے کل ہم نے پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انسان کے لئے مسخر کر دیا ظاہری نعمتیں بھی دیکھ لیں باطری نعمتیں بھی دیکھ لیں اللہ نے کیا کیا کچھ تمہارے لئے نہیں مسخر کر دیا کچھ تو ایسی جو اصل ہی تمہارے اختیار میں دے دیں کیسے اختیار میں دے دیں جیسے آگ ہے انسان کے اختیار میں جب چاہا جلا لیا جب چاہا اس کو بچھا لیا اسے جو جو کام کرنے چاہے وہ چاہے پانی اللہ کے اختیار میں دے دیا ہمارا اللہ نے جیسے وہ اختیار میں دے دی ہاں چاند اور سورج ان کو ایسے طبعی قوانین کا پابند بنا دیا کہ وہ اس قوانین کی بیسس کی اوپر سارا کچھ جیسے وہ تمہاری کاروبار زندگی جیسے وہ چلتے رہتے ہیں تو جب سب کچھ اللہ نے کیا ہے اور تم مانتے بھی اس بات کو تو پھر ماننے کے بعد تمہاری کسی اور کے سامنے سر جھکانا کہاں پہ جسٹیفائی کرتا ہے کس اکل مند کون سا اکل مند ایسا ہوگا جو سوال کا ایک حصہ مان کے دوسرے اسے کی طرف کسی اور طرف جا وہ رخ کر لے بل اکسارہم بلکہ اکثریت ان کی لا یالمون لا علم ہے اس ہے کس بات سے لا علم ہے کہ تمام طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں وہی الہ ہے اور وہی جو ہے وہ رب ہے وہی الہیت کا جو ہے وہ الہیت اسی کی طرف ہے اور ربوبیت بھی اسی کی ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ لِيے اللہِ کے تمام جو کچھ ہے آسمانوں میں وَالْأَرْدِ اور زمین میں اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ وَالْغَنِيُونَ وہ بے پرواہ ہے وہ بے نیاز ہے اس کو تماری ان حمدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ خود ہی قابل تعریف ہے وہ خود ہی سردہ وارِ حمد ہے اس کی اس کی تعریف تمام مخلوقات کر رہی ہیں اگر تم اس کی تعریف نہ بھی کرو گے کل ہم انشاءاللہ اگلی آیتِ کریمہ میں جائے اگر ہم اس کو ساتھ ملے ہیں اس کے کہ تم اگر دنیا کے تمام سمندر روشنائی بن جائیں اور دنیا کے تمام درخت جو ہے وہ کل میں بن جائیں اور وہ اللہ کی حمد لکھنے بیٹھیں کل ہم ختم ہو جائیں گے سمندر خوشک ہو جائیں گے اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی تو تمہارے نہ کرنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا حمید وہ تو قابل حمد ہے یہ حمید بھی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے حمد کیا ہوا جس کی تعریف کی گئی ہو دوبارہ دیکھ لیجئے وَمَئِ يُسْلِم وَمَئِ يُسْلِم اور جس جو مطیب ہو گیا جو فرمبردار ہوا وَجْهَهُ الٰلَّهِ رُخ کر لیا اس نے اپنا اللہ کی طرف مان لیا جو کچھ اللہ نے کہا واہوا محسنوں اور وہ اچھے عامال کرنے والا بھی ہے نیکو کار بھی ہے فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَ بس بلا شبہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا مضبوط حلقہ پکڑ لیا مضبوط رسی کو پکڑ لیا اس کی شریعت پوری ہو گئی اس نے جہاں وہ اللہ کی جہاں وہ اپنی کامیابی کا راز فالیا اور وہ کامیابی کا راز کیا ہے وہ کامیابی کا راز حبل اللہ اللہ کی رسی ہے حبل الرسول اور وہ رسول کی رسی ہے کیا ہے قرآن ہے اور سیرتِ طیبہ ہے جس نے یہ پکڑ لیا اس کو گارنٹی مل گئی اس کو اللہ نے لکھ دیا کیا لکھ دیا فَقَدْ اسْتَمْسَقَ بِالْعُرْوَةِ اس نے مضبوط سے پکڑ لیا ہے یہ ایسا کڑا یہ ایسی رسی اس نے پکڑی ہے جو اس کو جو آخرت میں کامیابی سے ہم کنار کر دے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یقین رکھو وَإِلَى اللَّهِ آقِبَةُ الْأَمُورِ تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے امن کافرہ اور جو کوئی نشکرہ پن دکھائے کوئی کفر کرے فَلَا يَحْزُنُكَ نَا آپ کو غمگین کر دے کفر ہو اس کا کفر يَحْزُنُكَ يَحْزُنُكَ حضن سے ہے نا غمناک کر دینا نا اس کو جو غمناک کر دے آپ کا نا غمگین کرے آپ کو آپ مت سوچا کریں اپنی جان مت گلائیں ان کے پیچھے اگر وہ نہیں مانتے تو کوئی باتی نہ مانیں اِلَيْنَا مَرْجِوْهُم ان کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہوگا طرف ہماری ہی لوٹنا ہوگا ان کا فَنُنَبِّهُمْ دِمَا عَمِلُو پھر ہم بتائیں گے کیا کرتے رہے دیکھیں یہ جب ہے نا ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ ہمارے تمام آمال کے بدلے میں ہمیں اللہ جزا دے گا یا سزا دے گا تو پھر ہم آمال کرنے سے پہلے کیوں نہیں راستہ ڈونڈ لیتے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اس کے بارے بھی اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے کیونکہ ہر چیز وہاں پہ اس کی جواب دے ہی ہمیں کرنی پڑے گی جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے ہم نے چوری چھپے کیا ہے ہم نے اعلانیاں کیا ہے ہر وہ چیز جو برائی ہم نے کیا ہے جو بھلائی ہم نے کیا ہے وہ ہمیں وہاں پہ ملے گی بھائیاں ہوں گی تو اللہ اس کے بدلے میں جزا دے گا اللہ اس کے بدلے میں جنتوں کے دروازے ہمارے لیے کھولے گا انشاءاللہ اور جو ہماری غلطیاں کو تائیں ہیں دعا کریں اللہ ان سے درگزر فرمالیں اللہ ہمارا ان کے بارے میں حساب آسان کر دیں پر جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم ان سے پوچھیں گے کیا کرتے رہیں تو اس پوچھ کچھ سے بچنے کے لیے آج کے دن کی محلت ہے ہمارے پاس آج کے لمحات ہیں ہمارے پاس ان لمحات میں جو ہیں وہ اللہ کی رسی جس کو اللہ نے کہا فقط اس تم سکا بالعروت الوس کا جس نے اس کو پکڑ لیا وہ کامیاب ٹھہرا بے شک ان اللہ بے شک اللہ علی منبزاتِ صدور خوب جانتا ہے وہ وہ علم رکھنے والا ہے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جو خواہش دل میں پلتی بعد میں ہیں اللہ کو اس کا پہلے پتا ہوتا ہے نمتیوہم کلیلا ہم فائدہ دیں گے بہت تھوڑا ان کو بہت کچھ ہی دنیا میں کچھ ہی چند گھڑیوں کے لیے ان کو وہ لگے گا کہ جیسے ہم جو ہے وہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہم سے اللہ راضی ہے اللہ نے ہمیں اتنے ریسورسز دے دی ہیں اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہمیں ہمارے پاس مال ہے علم ہے منصب ہے اور پھر گردن میں جب سریعہ آجے گا پھر وہ اکڑ جائے گا تو پھر کیا کہا سم منست راہم ہم کھینچ لیں گے پھر ان کو مجبور کر دیں گے ہم ان کو باری عذاب کی طرف شدید عذاب کی طرف مت سمجھو کہ اگر یہ سب کچھ دیا ہے تو یہ تمہیں اللہ تم سے راضی ہے کسی کے پاس اسباب کا ہونا اللہ کی رضا مندی کی علامت نہیں ہے یہ جتنے اسباب ہوں گے اتنے زیادہ امتحان ہوں گے اتنی زیادہ پوچھ گچھ ہوگی جتنے اللہ نے اسباب دیئے ہیں مال دیا ہے منصب دیا ہے جوانی دیا ہے علم دیا ہے رزق دیا ہے جو کچھ بھی دیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تم سے کچھ چاہتا ہے اللہ تمہارا انتحان لینا چاہتا ہے وہ تمہیں آزمائے گا جب وہ تمہیں آزمائے گا تو پھر تمہیں دیکھے گا اگر تم جو ہے وہ تھوڑے عرصے کے لیے تمہیں دے گا پھر تمہیں کھینچ لے گا عذاب بن اغلیز اگر تم اس کی توقات پر پورے نہیں اترے اگر تم نے اس کی امانت میں خیانت کی اگر تم نے اس کا بھروسہ اس کا مان توڑا تو پھر کیا ہے اس کے بس میں ہے وہ تمہیں کھینچ لے گا پھر بھاری عذاب کی طرف اور اگر البتہ پوچھیں آپ ان سے من خالق سماواتے والرد کس نے پیدا کیا دیکھ لیجئے کوئی بھی جو اس سکت مشرق بھی ہے کوئی بھی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سر سامنے جکوانے والا اسے پوچھو یہ کس کا ہے اللہ کا تو بھائی اللہ کے بندے جب اللہ کے علاہ ہونے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے تو پھر تمہیں اس کی ربوبیت میں کیوں شک ہے پھر تمہیں اس کے رب ہونے میں کیوں شک ہے پالتا بھی پھر وہی ہے پھر تم کیوں جاتے ہو کہ میری بیماری کا حالات جو فلان پیر کے پاس ہے فلان درگاہ پر پڑھا ہوا ہے اولاد لینے کے لیے کیوں دوسری طرف جو تم چل پڑھتے ہو جب تم مانتے ہو اس بات کو جب کہو گے پوچھو ان سے تو یہی کہیں گے زور دے کے کہیں گے اللہ نے قل الحمدللہ کہہ دیجئے تمام طریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بل اکسرہم لا یالمون اکثریت اس سے لا علم ہے کس بات سے لا علم ہے کہ اللہ قابل حمد ہے وہ سزاوار حمد ہے طریفوں کے قابل صرف اللہ ہے اکثر لوگ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے چار تصمیعیں کر لی تو ہم جہاں بہت کچھ ہیں تمہاری تصمیعوں سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تم جو کچھ کر رہے ہو تم اپنے لیے کر رہے ہو جس نے شکر کیا اللہ کا فعل نفس سے ہی اس نے اپنے نفس کے لیے کیا اب جب اپنے نفس کے لیے کیا تو اپنے بچاؤ کے لیے کر رہے ہو تو تمام طریفی اللہ کے لیے لوگ لا علم ہیں اس بات سے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے انداللہ دیکھیں ہمیں ایک مختصر سے وقت کے لیے جہاں وہ اللہ نے امین بنایا ہے امانت ہمارے کندوں پہ رکھی ہے اس امانت کا بوجھ ہم کس طرح اٹھاتے ہیں یہی اللہ ہم سے دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم اس کے ٹرسٹی ہونے کا حق ادا کرتے ہیں یا اس میں جہاں وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں تو جو خیانت کی سزا ہے وہ مجھے اور آپ کو سب کو پتا ہے بے شک اللہ وہ بے پرواہ ہے اس کو ان کی حمدوں کی ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے وہ بے نیاز ہے ان سے یہ سارے ملکے اگر اللہ کے فرما بردار ہو جائیں اس کی بادشاہی میں جہاں وہ ایک کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے سارے نافرمان ہو جائیں اس کی ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی وہ بے پرواہ ہے اور قابل حمد سزاوار ہے حمد کے قابل صرف وہی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر انشاءاللہ اسی آئیس کریمہ سے ہم آگے بڑھیں گے جس میں کلیریٹی کے ساتھ بتایا گیا ہوا ہے کہ اگر سارے جہان کے سمندر اور کلمیں بھی بان جائیں تب بھی جائے وہ اللہ کی تعریف ہم نہیں کر سکتے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ محمد حمد حشت اللہ 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 انتا استخفر کاتو بولے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ اللہ صلی اللہ ابراہیم وآلہ ابراہیم سبحانک Çocat اللہ اللہ بارک سبحانک ربنا لا تواق فن انہا سینہ وخت ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملت وللزین من کبلنا ربنا ولا تحمل مال تا قطل بی وفو انا وغفر لنا ورحم انا اَنتَ مَوْلَنَا فَانْسُرْنَا أَلَى الْكُومِ الْكَافِرِينَ ربنا لَا تُظِق قُلُوبَنَا بَعْدَ اسْخَدَائِتَنَا وَحَبْلَنَا مِن لَدُن كَرْحْمَةِ اِنَّكَ أَنتَ الْوَخَاطِ رب اغفر انوان تخیر الرحمن یا رب ارحمہما کما رب یعنی سبیرہ یا رب ارحمہما کما رب یعنی سبیرہ اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفل لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکانت السمیع العلیم وطوب علینا انکانت التواب الرحیم الحمدللہ رب العلیم آمین